موسیقی 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 اٹھ سے اسی روپے کی تجویز ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم پہلے دن نہیں لگانے جا رہے اگر جو اس میں اضافہ ہوگا تو بتدریج اضافہ ہوگا دیورنگ دی نیکسٹ فسکل یہ ہے الفاقی وزر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملک ٹیکس پر چلتے ہیں نون فائلرز کے لیے کاروبار کرنے پر ٹیکس میں نمائی اضافہ کیا نون فائلرز کی اخترار شاید ہی کسی اور ملک میں ہوگی اس وقت نو ہزار ارب بغیر ٹیکس مارکٹ میں سرکولیٹ ہو رہا ہے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تاکہ بوجھ بارٹا جا سکے اکتیس ہزار ریٹیلرز ریجسٹر ہو چکے جولائی سے ریٹیلرز پر ٹیکس کا نفاظ ہوگا حکومتی خراجات سے مطالق کے اعتراض درست ہیں کچھ وزارتوں سے مطالق بات کی ہے کہ بند کریں آئیم ایف کے ساتھ باتشیت مصبت سمت میں جاری ہے وزر مملکت فزارہ علی پربیس بالک کا کہنا ہے کہ عام آدمی کو مہنگائی سے پہنچنے والی تکلیف کا احساس ہے وزرعظم شہباز شریف سو گناہ ریلیف دینا چاہتے ہیں ماضی میں بھی خسارہ پورا کرنے کے لیے نور چھاپے جاتے رہے ملک کو وزرعظم یا وزر خزارہ نے ان حالات تک نہیں پہنچایا شہباز شریف نے جو راستہ اختیار کیا وہ کٹن ضرور ہے ناممکن نہیں شہباز شریف صاحب اور سو گناہ کی ریلیف دینا چاہتے تھے اور ہم شاید اس طرح سے نہیں دے سکے کہ آپ کے پورے میار کی اوپر اٹھ سکتے پر کچھ معاشی حقیقتیں بھی ہیں ہمیں آپ کی تکلیف اور پچھلے جو دو سالوں کے اندر جو مہنگائی کی وجہ سے ایک عام آدمی کو تکلیف پہنچی ہے اس کا بخوبی احساس بھی ہے جب آپ چیز مفت دیتے ہیں تو اس سے آپ کا خسارہ بڑھتا ہے اور جب خسارہ بڑھتا ہے تو اس کو بھرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نوٹ چھاپیں بجٹ کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رچان ٹریڈنگ کے دوران ہنڈر انڈیکس میں تین ہزار ایک سو چودہ پوائنٹس کا اضافہ سٹاک مارکٹ چھہتر ہزار نو سو بارہ پوائنٹس پر ٹریڈ بجٹ میں سگرٹ مہنگی سیمنٹ پر ٹیکس تین فیصد ہو گیا ایمپورٹیڈ ہائیبرڈ الیکٹر گاڑیا مہنگی ہوں گی ٹیکسٹائل لیدر مسنوات بھی مہنگی ہوں گی سولر انرجی کے فروغ کے لیے آلات کی درامت پر ریائیت دینے کا فیصلہ درامجی سٹیل اور کاغذ مہنگا تازہ اور خوشک میواجات کی درامت پر کسٹم ڈیوٹی میں ریائیت ختم گھیلو سامان کے آلات کی درامت پر ڈیوٹیز کی چھوٹ ختم کر دی گئی بجٹ میں چینی سریعہ تامبہ کوئلہ کاغذ ٹیکسٹائل بسنوات مہنگی سولر پنکھے الیکٹرک موٹر سائیکل سستی ماہی پروری کے فروغ کے لیے درامدات میں بھی ریائیت دینے کا فیصلہ وفاقی بجٹ میں کفائشواری کی اقدامات کا اعلان نہیں ہو سکا مہنگائی کے شرعہ میں بتدریج کمی آ رہی ہے تمام اشاریے بتا رہے ہیں کہ معیشت بہترک کی جانب جا رہی ہے گزشتہ کچھ سال ہمارے لیے مشکل تھے ڈی فالٹ کے دہانے سے واپس آئے ایک دن ہم دنیا کی ٹاپ معیشت میں سے ایک ہوں گے وفاقی وزر اطلاعات اتا تارڈ کی میڈیا سے گفتگو بجٹ میں کوئی ایکنومک ویجن نظر نہیں آیا جن کی پچاس ہزار تنخواہ ہے یا اس سے اوپر ہے ان کا جینا حرام ہو گیا ایسے شبوں پر ٹیکس لگایا گیا جسے معیشت مزید پیچھے جائے گی نظر یہی آ رہا ہے کہ ہمارا سفر نیچے کی جانب کا امزل ہے دو سو پچیس ملین عوام پر اشرافیہ نے اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے شبلی فراز کا سینٹ پر اظہار خیال تابق وفاقی وزید شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ایم ایف کا گلہ گھونڈ بجٹ ہے انخواہدار طبقے پر مزید ٹیکس لگ گیا خریم آدمی کہاں جائے گا قبر کی قیمت بھی پچاس ہزار ہو گئی وزیراعظم قبر کو مفت کر دیں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے کیسز کی دوسری عدالت منتقلی کی حکومتی درخواست خارج لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی درخواستوں پر دو دو لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیٹ کر دیا حکومت میں بیٹھے لوگ منپسند جج کے پاس کیسز لگوانا چاہتے ہیں حکومت کو نہ لاہور ہائی کورٹ اور نہ ہی اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز پر اعتبار ہے ملک کو مزاق بنا دیا گیا ہے ججز پر دباؤ ڈالنے کی کوشش شفصوصناک ہے جو جج پسند نہ آئے اس کے خلاف تقریروں کا نیا ٹرنڈ شروع ہو چکا ہے چیف جیسس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکز پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کہا جج اجاز آصف کا کنڈک بتا رہا ہے کہ وہ انصاف نہیں کر رہے چیف جیسس نے کہا بتائیں کیا جج کی مخالف پارٹی سے رشتداری ہے یا اس نے پیسے پکڑے ہیں کیا ججز آسمان پر بیٹھ کر سمات کریں گے یہ کہاں لکھا ہے کہ جج کے خلاف ریفرنس آئے گا تو وہ کام بند کر دے گا ایٹی سے سرگودہ واقعے پر چیف جیسس لاہور ہائی کورٹ کے از خود نوٹس پر سمات آئی جی پنجاب اور ڈیپٹی ہوم سیکرٹری عدالت پیش چیف جیسس لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کے کارروائی پر فیصلہ محفوظ کر لیا آپ نے پنڈی میں بھی ایسے ہی کیا وہ جج بھی مینیج نہیں ہو رہا تھا آپ کے جب مرضی ہوتی ہے سیٹ لیٹر نکال دیتے ہیں چیف جیسس ملک شہزاد احمد خان کا آئی جی پنجاب سے مقالمہ ڈی پیو صاحب بتائیں آپ نے کیوں اکلا سائلین اور قیدلیوں کی وین کو دالت جانے سے روکا چیف جیسس ملک شہزاد احمد خان کا استفسار دہشتگردی کا خطرہ تھا اس لیے سب کو باہر روکا ڈی پیو سرگودہ کا جواب ایٹی سی راولپنڈی کے جج سے کیس ٹرانسفر کرانے کی حکومتی گیارہ درخواستے خارج چیف جیسس لاہور ہائی کورٹ نے پروسیکیوشن کی کیسز ٹرانسفر کی گیارہ درخواستے مجموعی طور پر 22 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج کر دی پروسیکیوشن نے دالت کا وقت سایا کیا راولپنڈی جج کے خلاف پروسیکیوشن کا ریفرس بھی خارج کر دیا گیا چیف جیسس ملک شہزاد کریمات اسلامباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی مرکزی سیکٹریہ ڈی سیل کرنے کا حکم پی ٹی آئی مرکزی سیکٹریہ ڈی سیل نہ کرنے کے خلاف توہین دالت کی دخواست اسلامباد ہائی کورٹ کے جیسس سردار اجاز نے بیلیف کو پی ٹی آئی سیکٹریہ ڈی سیل کرنے بھی دیا ٹی ٹی آئی نے پی ٹی آئی مرکزی سیکٹریہ ڈی سیل کرنے کا حکم دیا تھا